قصیدہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قصد سے نکلا ہے قصد کے معنی ہیں ارادہ، مغز، گودہ یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا قصیدہ نظم کی وہ سنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا حجف کی گئی ہو قصیدے میں رزم و بزم، عرفان و اخلاق اور گردش زمانہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے قصیدہ کی حیت قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے قصیدے میں اشار کی کم از کم تعداد پندرہ، سترہ، اکیس یا پچیس مقرر کی گئی ہے جبکہ زیادہ کی قید نہیں حیت کے لحاظ سے قصیدے کی قسمیں نمبر ایک خطابیہ قصیدہ ایسے قصید خطابیہ کہلاتے ہیں جن میں تشبیب اور گریز کی بجائے قصیدہ کا آغاز براہراست مدہ سے ہوتا ہے نمبر دو تمہیدیا قصیدہ جن قصیدہ میں تشبیب، گریز، مدہ اور دعا بھی شامل ہو انہیں تمہیدیا قصیدہ کہتے ہیں قصیدہ کے اجزاء نمبر ایک تشبیب تشبیب میں حسن و عشق یا شباب و بہر کا ذکر کیا جاتا ہے نمبر دو گریز اس حصے میں شائر انتہائی مہارت کے ساتھ تشبیب سے مدہ کی طرف پھرتا ہے تاکہ تشبیب اور گریز میں نمائیں فرق معلوم ہو سکے نمبر تین مدہ اس میں ممدو کی تعریف کی جاتی ہے نمبر چار حسن طلب اس حصے میں شائر بڑی خوبصورتی سے بادشاہ سے انعام و کرام کا طلبگار ہوتا ہے نمبر پانچ دعا قصیدہ کا آخری حصہ دعا ہے جس میں شائر ممدو کی درازی عمر، کامیاب و کامرانی، صحت و سلامتی اور حضوجہ کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے قصیدہ کا ارتکاہ قصیدہ عربوں کے ذریعے سے ایران پہنچا مکہ کے اطراف میں تین بڑے میلے ہوتے تھے ان میں سب سے بڑا اور اہم میلہ اکاز میں لگتا تھا انہی میلوں میں شروشائری کی محفلیں گرم ہوتی تھیں اور ہر قبیلے کا شائر اپنا کلام سنا کر دادو تحسین وصول کیا کرتا تھا اکاز کے میلے میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا جس میں تمام قبائل کے چھوٹے بڑے شورا وہاں موجود ہوتے اور اپنا کلام جوش و خروش سے سنایا کرتے تھے کئی کئی دن یہ میفل جاری رہتی تھی اس موقع پر جس شائر کے کلام کو لوگ سب سے بہتر قرار دیتے اس کو اس سال کا سب سے بڑا شائر مانا جاتا تھا مشہور روایت کے مطابق اس کا قصیدہ سونے کے پانی سے ایک خاص قسم کے ریشمی کپڑے سے لکھوا کر خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا اس کی شورت سارے ملک میں پھیل جاتی تھی کیونکہ اس میلے میں دور دراز سے آئے ہوئے لوگ موجود ہوتے تھے منتخب قصیدے کے اشار زوک و شوق سے لوگ زبانیات کر لیتے تھے ایسے قصائد جو مولکات کہلاتے تھے ان کی تعداد کے مطالق اختلاف ہے بعض تذکروں اور تاریخوں میں ان قصائد کی تعداد دس بتائی گئی ہے اور بعض نے نو اور بعض نے سات لکھی ہے المولکات السبع کے سات شورا حسب زیل ہیں درباری شاعر مسلمان بادشاہوں کے ساتھ بریسگیر میں وارد ہوئے ابتدا میں قصیدہ فارسی زبان میں کہا گیا مگر اردو کے رواج پانے کے بعد اردو قصیدہ کا آغاز ہوا مشہور قصیدہ کو شاعروں میں نسرتی، غواسی، وجی، کلی کتب شاہ، سودا اور زوک کے نام قابل ذکر ہیں